ڈاکس کے اندر ہونے والی ڈیٹس میں ٹیومرز کا ایک بہت بڑا رول ہے یہ ٹیومرز کینسرس یا نون کینسرس ہو سکتے ہیں ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیورابل کینل گوڈ مارننگ ویورز آپ سب کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں اور ہمپ کرتا ہوں آپ بھی بہت اچھے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیومرز کے بارے میں میرے پاس میں ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر ایک فیمل ڈاک کا ٹیومر ہوا تھا کافی دن پہلے اس کو آپریٹ کرا دیا گیا تھا اور آپریشن کے بعد میں وہ ٹیومر بہت زیادہ بڑھ گیا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ٹیومرز جو ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کرانا نہیں چاہیے کیوں کیونکہ ٹیومرز جو ہوتے ہیں وہ لوکلائز نہیں ہوتے ان کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ کافی اندر تک ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں جب ہم انہیں کٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اگریسیولی گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹیومرز کو شرنگ کیا جا سکتا ہے کیمو تھرپی سے ریڈیو تھرپی سے ان سب سے شرنگ کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو اگر آپ کٹ کریں گے تو وہ بہت اگریسیولی بڑھتے ہیں ہومیپیتک کے اندر انیشل سٹیجز میں بہت اچھے میڈیسینز ہیں جہاں پہ ٹیومرز کے سائز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے گروہ کو روک سکتے ہیں دھیرے دھیرے وہ شرنگ ہو جاتے ہیں لیکن بہت بڑے ٹیومرز ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہومیپیتک میڈیسینز کا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو ان کا سفیس ہوتا ہے تو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اور اس کے بعد میں اسے شرنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ وقت رہتے ہیں اگر آپ کے ٹاک کو کوئی ٹیومر ہے تو اس کو آپ میڈیسینز ہومیپیتک میڈیسینز سٹارٹ کر دیجئے تاکہ اس کی گروہ کو کنٹرول کیا جا سکے اس کو شرنگ کیا جا سکے ٹیومرز کے علاوہ دو اور سیکشولی ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز ہیں جس میں ٹی وی ٹی مطلب یہ یہ وارے جو ٹیومرز ہیں یہ سیکشولی ٹرانسپیٹڈ ٹیومرز ہیں اور یہ جو ہیں میل اور فیمیل دونوں میں ہوتے ہیں فیمیل کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ریبیج ٹائپ کالی فلاور ٹائپ ایک گروہ باہر نکلی ہوئی ہے سٹریٹ ڈاکس میں جاتا رکھ سر دیکھنے کو ملتا ہے یہ اور میل ڈاکس کے اندر پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ گروہت اندر ہوتی ہے اور اس کی جو سب سے میل چیز ہے میل ڈاکس میں کی ان کے جو پینیس سے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو ہم اس کی بیماری کے میڈیسینز کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم ویڈیوز دیکھیں گے ویڈیوز سے ہم ایڈنٹیفائی کریں گے کہ کس طرح کے یہ ٹیومرز ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کے سمٹمز ہوتے ہیں کیسے بلیڈنگ ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ویڈیوز اور اس کے بعد میں ہم ڈسکس کریں گے ان کے میڈیسینز کے بارے میں میرے پاس ایک ویڈیو آیا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گروہ ہے ٹیومر کا ٹیومر کا گروہ اتنا بڑا ہے ہے کہ یہ اس فیمیل کے ویڈ کے قریبن ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کے قریبن ہے اس فیمیل کے پیچھے ریئر لیکس پر بھی اتنا بڑا بوجھ آتا ہے جب یہ فیمیل اس کو کھڑی ہوتی ہے اور اس کو پورے ٹیومر کو اٹھاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے جب یہ ٹیومر ہوا تھا تو کافی چھوٹے سائز میں تھا جب ڈاکٹر نے اسے آپریٹ کر دیا تھا ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم کسی ٹیومر کو آپریٹ کرتے ہیں اور وہ فلی کٹ نہیں کرتے اسے ریمووو نہیں کرتے تو جو بچا ہوا ٹیومر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اگریسیولی گروہ کرتا ہے اس لئے ٹیومر کو ہمیں کبھی بھی کٹ نہیں کرنا چاہے ہمیں انہیں شرنگ کر سکتے ہیں دیکھیں میں کچھ میڈیسین آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن جو بھی میڈیسین آپ استعمال کریں اپنی ڈاکٹر کی صلاح اور نگرانے کے بینہ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے سیلف میڈیکیشن آپ کی ڈاکٹ کی جان کے اوپر اور بھی جیدہ پریشانی لاسکتا ہے تھوڈا آپ جیسے جانتے ہیں کہ تھوڈا ٹیومر کے کیس میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ ٹیومر کے سائز کو پریڈیوز کر دیتی ہے کونیا میک کونیا میک میڈیسین بھی ٹیومر کے کیسز میں بہت ہی پیٹنٹ میڈیسین ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے ایک اور میڈیسین میں جو بہت ہی جاتا ہے یوز کی جاتی ہے اور اس پر بہت جاتا بھروسہ ہوا ہے کلکیریا فلور سکس ایک سکس پوٹینسی میں آپ اس کا یوز کریں تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا سیلیشیا سیلیشیا تھٹی پوٹینسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے ٹیومر کے کیسز میں یہ دوسرا کیس میرے پاس آیا تھا اس کے اندر میل ڈاگ کے پینس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اگر اس کو اپن کیا جائے تو اس کے اندر سے بلیڈنگ کی بوندیں دھیرے دھیرے گر رہی ہے دیکھیں یہی سیمٹمز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاگ کے اندر گروت ہے آپ اسے پول فلی اپن کریں گے تو آپ کو آخری میں گروت دکھائی دے گی پینس کی گروت پینس میں جو گروت ہوتی ہے وہ پیچھے کی سائیڈ میں ہوتی ہے پیچھے کی سائیڈ میں جہاں پر بول فارمیشن ہوتا ہے یہ ایک فیمیل ٹی و ٹی کیس ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ کتنی بڑی ہوگی ہے کیا ہے کہ اندر ٹیومر جو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کالی فلوور شیپ کا ٹیومر ہے یہ جب اندر گرو کرتا ہے تو اندر پوری جگہ کو انویڈ کر لیتا ہے اس سے ایک پرولم اور بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ جیسے ڈاگ جو یورین کرتا ہے تو اس ٹیومر سے ٹکرا کے آتی ہے لیکن جب ان کو جگہ نہیں ملتی تو یہ باہر آ جاتے ہیں اور باہر آنے کے بعد پھر یہ نیچے لٹکنا شروع کر جاتے ہیں پھر کامپلیکیشن بڑھ جاتے ہیں ان کے پر مکھیاں بیٹھتے ہیں اور گمڈی کیا سے اندر پر سیکنڈری انفیکشن ہو جاتے ہیں اور اس میں ایون کیڈے بھی پڑھ جاتے ہیں یہ سیکنڈری کامپلیکیشن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ڈاگ کی جان پر بھی بناتی ہے اس کو جو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم ہمیپیتک میڈیسینز یوز کرتے ہیں اس سے کافی اچھا ریزنٹ بلتا ہے اس کیس میں بھی تھوڈا تھوڈا بہت اچھا کام کرتی ہے 30 پوڈنسی میں یوز کر سکتے ہیں اب 200 پوڈنسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری میڈیسین جو ہے وہ ہے سورائنم سورائنم کا یوز بھی تھوڈا کے ساتھ میں بہت اچھا رہتا ہے اور اس کو بھی آپ کو دیلی دینا چاہیے جو تیسری میڈیسین ہے وہ ہے سلفر یہ دیلی نہیں دی جاتی یہ دو سے چار ویک کے اندر دی جاتی ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتا چل سکے کہ الوپیتک کے علاوہ بھی بہت ساری الگ تھرپیز ہیں جس کے اندر ٹیومرز کے بہت اچھے ٹریٹمنٹ ہیں اس لیے آپ کبھی بھی اگر کوئی آپریشن کرانے جائے یا کوئی بھی کیمیو تھرپی کرانے جائے اس سے پہلے ہومیپیتک ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ جرور لے لیں اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس سے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے thank you for watching my channel have a good day